اپیزوڈ کی سٹارٹ میں ہمارے دونوں مین لیڈز تیار ہو کر اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں ہماری فیمل لیڈ یینگ ایک لا فوم میں جنئر لائر کے طور پر کام کرتی ہے اور ہمیشہ کافی سمجھدار اور سوفیسٹیکیٹڈ بننے کی کوشش کرتی ہے وہ دنیا کو بالکل سیدھے سے انداز میں دیکھتی ہے جبکہ ہمارا مین لیڈ زیگ وان جو کہ ایک بینکنگ انویسٹمنٹ کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ ہے اسے بھی جک اور کیویل بن کر رہنا پسند ہے اتفاق سے یہ دونوں ایک بزنس ٹپ کے لیے جاتے ہوئے ایک پلین میں ملتے ہیں جب زیگ وان یہ بات نوٹس کرتا ہے کہ یینگ کو تھنڈ لگ رہی ہے تو وہ ائر ہوسٹس سے کہہ کر اس کے لیے ایک بلینکٹ منگوا دیتا ہے وہ اس بلینکٹ کو اسے دیتا ہے اور دونوں میں تھوڑی بہت باتیں شروع ہو جاتی ہیں دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی بزنس ٹپ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ یینگ سے اس کے پروفیوم کے بارے میں پوچھتا ہے یینگ کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ فلٹ کر رہا ہے مگر پھر بھی وہ اسے جواب دے رہی تھی زیگ وان اسے اپنا پروفیوم نکال کر لگانے کو دے دیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں ہم دونوں کا پروفیوم مکس ہونے کے بعد کیا ہوگا وہ کہتا ہے کہ جب دو پروفیومز ملیں گے تو شاید کوئی اس سے بہتر خوشبو بن جائے اس پر وہ دونوں پروفیومز کو مکس کر کے سمیل کرتی ہے اور اسے نئی خوشبو اچھی لگتی ہے پھر پلین سے اترنے کے بعد یینگ کو دوسری لائر وانگ کی کول آتی ہے جو اسے اس کی کلائنٹ میلنگ کو اچھی طرح ٹریٹ کرنے کو کہتی ہے اس سے پہلے کہ یینگ کوئی جواب دیتی فون کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر زیگ وان اسے اپنا پاور بینک نکال کر دیتا ہے یینگ اسے لے کر اس کا ٹھینکس کرتی ہے بعد میں زیگ وان اپنے بزنس کے سلسلے میں ہی میسٹر فانگ سے ملتا ہے اور انہیں ایک گفٹ بھی دیتا ہے تاکہ وہ بزنس ڈیل پر مان جائے اس میں میسٹر فانگ ڈیل کے لیے ہاں نہیں کرتے بلکہ اسے میڈیٹیشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے انسان کو اپنی ایگو کو چھوڑنا ہوتا ہے اس پر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور ذرا سا ہنس دیتا ہے اوڈا یینگ میٹنگ کے لیے کپڑے خریدنے آئی ہوتی ہے کہ تب اس کی سینئر وانگ اسے فون کر کے بتاتی ہے کہ میرے گھر میں کچھ ہو گیا ہے اس لیے یہ میٹنگ تمہیں اکیلے ہی کرنی پڑے گی یینگ یہ سن کر بہت پریشان ہوتی ہے لیکن اب وہ کچھ اور نہیں کر سکتی تھی وہ جلدی سے اپنے ہوتل روم میں آ کر میٹنگ کی تیاری کرنے لگتی ہے اور ساری فائلز ریڈی کرتی ہے اوڈا زیک وان بھی اب بزنس ڈیل حاصل کرنے کے لیے اپنے گروپ میمبرز کو کام دیکھ کر انہیں بتا دیتا ہے کہ اب ہم پلین بی پر کام شروع کریں گے ساتھی وہ اپنی دوست کی شادی میں بیسٹ من بننے کا وعدہ بھی کرتا ہے اگلے دن یینگ میلنگ سے ملنے آتی ہے اور انہیں اپنا انٹرڈکشن دے کر دونوں میٹنگ کے لیے چلی جاتی ہیں میٹنگ روم میں یینگ اکیلے ہی ان لوگوں سے نیگوسیشن شروع کر دیتی ہے اور پریزنٹیشن دے رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وانگ کے میسیجز آنے لگتے ہیں جو یہی پوچھ رہی تھی کہ کونٹریکٹ رینیو ہوا یا نہیں یہ دیکھ کر ملنگ پوچھتی ہے کہ میس وانگ میٹنگ میں کیوں نہیں آئی کیا وہ کچھ زیادہ ہی بزی ہے یینگ بات سنبھالنے کے لیے کہتی ہے کہ وہ خود ہی میٹنگ کرنا چاہتی تھی اس لئے ان کے انکل کی ڈت کی وجہ اس نے مجبوری میں وہاں جانا پڑا اس پر وہ لوگ کہتی ہیں کہ میس وانگ کر ویہ دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمیں اس معاملے کو ڈیلے کر دینا چاہیے ادھر زی کوان اپنے فرنڈ کی شادی پر ہوتا ہے اور اس کا بیسٹ مین بنا ہوا تھا وہ لوگوں کی شادی چل رہی تھی اور برائیڈل کی طرف سے آئی ہوئی برائیڈ سمیٹ زی کوان کو دیکھ کر سمائل کہتی ہے جیسے اسے وہ اچھا لگا ہو پھر بعد میں وہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ ان کی جوڑی کتنی اچھی لگ رہی ہے میں بہت دیر بعد شادی میں آئی ہوں اس لئے آج یہ شادی بہت خوبصورت لگی زی کوان کہتا ہے کہ شادی تو واقعی میں بہت اچھی ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں یہ خوبصورتی کتنے دن تک چلتی رہے گی دوسری طرف فینگو نے کسی طرح کنٹریکٹ رینیو کرنے کے لئے منا لیتی ہے اور وہ لوگ کنٹریکٹ پیپرز تیار کرنے کو بول دیتی ہیں لیکن تب ہی میس وانگ کی ویڈیو کال آ جاتی ہے جو اپنے انکل کے فینرل پر بیٹھی ہوئی تھی میٹنگ کو دوران ہی کال آنے پر سب تھوڑا ایمبیرس ہو جاتی ہیں لیکن پھر میس وانگ روتے ہوئے انکل کے بارے میں ایموشنل باتیں کرتی ہیں جسے بات سنبھالی جا سکے اور کلائنٹس بھی جس بات میں بہ جائیں میٹنگ کے بعد میلنگ باتوں باتوں میں ینگ کو بتاتی ہے کہ آپ کی فرم کا رویہ پروفیشنل نہیں ہے اس لئے بھی کنٹریکٹ سائن کرنے میں ہم اور ٹائم لیں گے تب میلنگ اسے اپنے ہزبنڈ سے بھی ملواتی ہے اور شوف کرتی ہے کہ میری ہزبنڈ اس پر بہت پیسہ اڑاتے ہیں ینگ ان کی جوڑی کی تعریف کرتی ہے اور ان سے کنٹریکٹ کے بارے میں دوبارہ پوچھنے لگتی ہے مگر وہ بات سنے بنا ہی چلے جاتے ہیں ادھر اس لڑکی نے زیکوان کو وی چیٹ پر ایڈ کر کے میسیجز بھی کر دیئے تھے یہ دیکھ کر اس کے فرنڈز اسے بتاتی ہیں کہ یہ لڑکی کافی بڑے گھر کی ہے تم دونوں کی بات بن سکتی ہے اس پر زیکوان ان سے کہہ دیتا ہے کہ پہلے اپنی شادی پر نحان دو میری شادی کا بعد میں سوچیں گے وہاں ینگ ملنگ کو منانے کی ایک اور کوشش کرنے آتی ہے وہ ان کے لئے گفٹ اور پھول لاکھ اور ان سے اچھ اچھی باتیں کرتی ہے تاکہ ان کا دل پگھل جائے ساتھ میں وہ میسوان کے ایٹیٹویٹ پر بھی ان سے معافی مانگ کر کونٹریکٹ کی بات کرتی ہے اس پر میلنگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم کونٹریکٹ سائن کر لیں گے لیکن ہمیں ٹونٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا یہ سنکہ یہ انگھ ان سے کہتی ہے کہ ایسا مت کریے میں اپنے سینئرز کو کیا جواب دوں گی میلنگ کہتی ہے کہ پھر ٹین پرسن ڈسکاؤنٹ ٹھیک رہے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم آگے کوئی بات نہیں کریں گے اب انگھ کچھ نہیں کر پاتی اور اسے واپس بیجنگ جانے کے لئے فلائٹ لینی پڑتی ہے وہ ان ساری باتوں سے کافی پریشان تھی اور اتفاق سے اسی کے پیچھے سیٹ پر زکوان بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس پریشان ہونے کی اپنی ریزنز تھی مجھتی ہے کہ تم میرے گھر کیوں آئی ہو اس پر وہ بتاتی ہے کہ میرا میرے بائی فرنڈ سے جھگڑا ہو گیا اس لیے میں اسے چھوڑ کر آ گئی رات کو جب ہنگ تھکی ہری بیٹ پر سو رہی ہوتی ہے تو اسے میں سوانگ کی کولا جاتی ہے جو سی اس بات پر بہت ڈانٹتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم بھروسے کے لائک ہو مگر تم نے تو انہیں ٹین پرسن ڈسکاؤنٹ دے دیا مسٹر زینگ بھی بہت گصے میں ہے تم نے میرے لئے بھی مشکل کھڑی کر دی ہے اب جلدی سے جا کر کونٹریکٹ کے پیپرز ریڈی کرو یہ انگ فوراں اٹھ کر پھر سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور مسوانگ سے پوچھتی ہے کہ کیا میں کونٹریکٹ کی ڈیٹس اور اماؤنٹ بھی لکھ دوں تو مسوانگ پھر سے ڈانٹتی ہے کہ یہ کام تمہارا نہیں صرف اتنا کرو جتنا میں تم سے کہہ رہی ہوں وہ سب میں خود لکھ لوں گی مسوانگ کی بات سننے کے بعد وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور پوری رات جا کر اپنا کام پورا کرتی ہے دن کو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ دوبارہ اٹھ کر مسوانگ کو فون کرتی ہے تو وہ پھر سے ڈانٹتی ہے کہ تم کتنے غیر ذمہ دار ہو میں نے تمہارے بنائے پیپرز مس میلنگ کو بھیجے تو انہوں نے پیپرز میں غلطیاں نکال دیں جلدی آفیس پہنچو تاکہ ہم ان سے معافی مانگے تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا یہ انگ آفیس آتی ہے تم اس وانگ اس سے ڈانٹتی ہے کہ اتنے سال کام کرنے کے باوجود بھی تم سے اس طرح کی چوٹی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اس طرح تو تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی نکلوا دوگی اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس کے پیسے تم بھروگی یہ انگ ان سے معافی مانگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے معافی نہیں کام چاہیے تم میس میلنگ کی ویڈیو کال آ جاتی ہے تم اس وانگ انہیں مکھن لگانے لگتی ہیں اور بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں تب ہی میس میلنگ انہیں ان کے پیپر میں لکھی غلطیاں بتاتی ہے کہ کنٹریکٹ کی ایکسپائری ڈیٹ 31 جون لکھی ہوئی ہے حالانکہ جون میں صرف 30 ڈیٹس ہوتی ہیں یہ سنکہ ینگ کو سمجھ جاتی ہے کہ یہ غلطی تو اس کی تھی ہی نہیں بلکہ ڈیٹس میس وانگ نے لکھی تھی میس وانگ کو بھی پتر چل گیا تھا لیکن وہ جانبوچ کے ینگ کو یہ کہہ دیتی ہیں کہ آگ اسے ایسی غلطی مت کرنا ینگ بھی نا چاہتے ہوئے الزام اپنے سر پر لے کر میلنگ سے معافی مانگ لیتی ہے پھر میلنگ دوسری غلطی بتاتی ہے کہ اماؤنٹ میں یوان کی جگہ یوان لکھا ہوا ہے یہ والی غلطی بھی میس وانگ نہیں کی تھی جس کے لیے وہ ینگ کو ڈانٹ رہی تھی میس وانگ میلنگ سے معافی مانگ کر کہتی ہے کہ دراصل یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی میں کئی راتوں سے جاگ جاگ کر کام کر رہی ہوں اس لئے بیمار ہو گئی تھی لیکن مجھے اپنی غلطی پر افسوس ہے اور میں ینگ سے کہہ کر سب چیزیں ٹھیک کروا دیتی ہوں کالبند ہونے کے بعد وہاں مسٹر زینگ آ کر ایک کیس کی ریپورٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میس وانگ یہ کام بھی ینگ پر ڈال دیتی ہے کہ اس کیس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو یہ سمجھا دے گی یہ ان کو کافی غصہ آتا ہے لیکن وہ مسٹر زینگ کے ساتھ چلی جاتی ہے دوسری طرف زی کوان کے بوس اس پر اس بات پر غصہ ہوتے ہیں کہ مسٹر فانگ نے پروجیکٹ سائن کرنے سے کیوں انکار کر دیا زی کوان کہتا ہے کہ مجھے بھی اس بات پر حیرانی ہے بوس کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہی ہوگا اگر ایسا نہ ہوا تو نتیجہ تم جانتے ہو بوس اسے کہتے ہیں کہ اب دوبارہ مجھے مایوس مت کرنا تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا اور آج تم میرے ساتھ گرین انرجی کے سی ایف او سے ملنے جاؤگے رات کو ینگ اور اس کے بہن سنزی ایک بار میں ریلیکس کرنے جاتی ہیں وہ دونوں وہاں سیلفز لے کر انجوائے کر رہی ہوتی ہیں وہ در زی کوان اور بوس گرین انرجی کے سی ایف او کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ گرین انرجی کمپنی کے مالک فینکس نہیں ہے بوس زی کوان کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں بتا تھا کہ ایک گرین انرجی کے شیئرز مسٹر فانگ کے فادر انلا کے پاس ہیں زی کوان کہتا ہے کہ میں نے اس بارے میں پتہ لگانے کے لیے کسی کو بھیج دیا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے گا ادھر بار میں ایک لڑکا ینگ اور سنزی کے پاس بیٹھ کر ڈرنک اوڈر کرتا ہے اور بہت چوف کرتے ہوئے ڈرنک کو سمیل کر کے پیتا ہے اور ینگ سے کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں تمہیں بالکل پرفیکٹ سے ڈرنک دوں کوئی کمی نہ رہ جائے تم چاہو تو میں تمہیں ڈرنک کو چیک کرنے کا طریقہ سکھا سکتا ہوں اس پر ینگ کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں میرا ٹیسٹ بہت سرونگ ہے یہ بول کر وہ خود ایک ڈرنک اوڈر کرتی ہے اور اسی اتنی زیادہ باتیں سناتی ہے کہ اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے وہاں زیک وان اور بوس میٹنگ ختم کر کے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں ریچرڈ اسے اوڈر کر دیتا ہے کہ پلان بی پر عمل کرواؤ اور گرین اڈر جی کے پیچھے لگے رہو ادھر اس لڑکے کے جانے کے بعد سنزی کہتی ہے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میری بہن کو ڈرنک کی اتنی انفرمیشن ہے ینگ کہتی ہے کہ انفرمیشن ہونا ضروری نہیں بس ایسی ایکٹنگ کرنی ہے کہ جیسے آپ کو سب پتا ہے اسی طرح جب تک سامنے والا ہار نہیں مان جاتا تب تک بولتے جاؤ اب یہ چل کر رہی ہوتی ہے کہ ینگ کو مسٹر وانگ فون کر کے کام پر واپس بلا لیتی ہیں اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑتا ہے کام پر واپس آ کر وہ مس وانگ کے لئے کوفی بھی بنانے لگ جاتی ہے زیک وان کو فون پر پتا چلتا ہے کہ گرین اینرڈ جنریوں میں کافی گہری باتچیت چل رہی ہے اور ایک شوان نام کی لڑکی ایک پینٹنگ بہت دنوں سے تلاش کر رہی ہے شوان جنروی کمپنی میں کام کرتی ہے اگر وہ لڑکی مل گئی تو ہم اس کے ذریعے گرین ارڈجی کی اگلی چال کا پتا لگا سکتے ہیں وہ درجہ جب ینگ کوفی لے کر مس وانگ کے پاس آتی ہے تو وہ ینگ کو ایک کیس کی پوری فائل ٹرانسلیٹ کرنے کو بول دیتی ہے اس ان کا ینگ کے غصے کی حد پار ہو جاتی ہے وہ بولتی ہے کہ میں اس کیس میں ایک وکیل کی طرح کام کرنا چاہتی ہوں جبکہ آپ سارا دن مجھ سے نوکروں والے کام کرواتی رہتی ہیں اور وکیل والا کوئی کام مجھے کرنے ہی نہیں دیتی اب اگر میں آپ کو ٹرانسلیشن مرا کر دوں اور وہ ٹھیک نکلی تو ساری تعریفیں آپ کی اور اگر کچھ غلط ہو گیا تو سارا قصور میرا اس لئے آپ مجھ پر ظلم دھانا بند کریں مجھے بھی نیند آتی ہے میرا بھی آرام کرنے کو دل کرتا ہے مجھے تو کوئی اچھی چیز کا کریڈٹ نہیں ملتا بلکہ صرف ڈانٹ ہی پڑتی رہتی ہے اب بس ہو گیا میں اوروور ٹائم نہیں کروں گی آپ اب مجھے گلام بنا کر نہیں رکھ سکتی انگ جب اپنے بھڑاس نکال لیتی ہے تو اس بیچاری کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف وہ باتیں تھی جو وہ کہنا چاہتی تھی لیکن کبھی کہنے ہی پائی اصل میں اوہم اس وانگ کے حکم پر فائل ٹرانسلیٹ کرنے چلی جاتی ہے بلڈنگ سے باہر آ کر وہ سوچتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں لیکن ان کمپنیز کے بلڈنگز میں انسانوں کو مشین کی طرح چلائے جاتا ہے ادھر زیک وان کو دوست جن ہاؤ اپنی اور اپنے دوستوں کی ایک فوٹو پوسٹ کرتا ہے جو کام سے چٹی ملنے کے بعد کافی انجوائے کر رہے تھے زیک وان اس فوٹو پر کمنٹ کرنے لگتا ہے تو وہ کمنٹ بھی سینڈ نہیں ہوتا یعنی ان دونوں کو بیڈ لکنے گھیرا ہوا تھا ینگ بھی بہت دکی ہو کر گھر واپس جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ایک نوٹیفکیشن دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور اسی سین پر اس اپیسوٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے گائز یہ دراما کافی انٹرسٹنگ ہے اگر آپ اس کے نیکس اپیسوٹس بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تینکس پور وچنگ موسیقی